موسیقی آئی پلس ٹی وی ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو میں ہوں آپ کا مذبان کاشف شکیل آئی پلس ٹی وی کے مشاعرہ بزم رنگ و نور میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے اسی کے ساتھ میں استقبال کرتا ہوں اپنے محترم شورہ جناب شہزاد بیدل صاحب جو کرلہ سے تشریف لائے ہیں اور بہت ہی اچھے لہجے کے شاعر ہیں محترم عالم نظامی صاحب بہت ہی مشہور شاعر اور انیس نبیل صاحب اپنی نویت کے منفرد شاعر جناب تابش رامپوری صاحب جو صاحب دیوان شاعر ہیں ان تمام حضرات کا بھی میں استقبال کرتا ہوں آئیے ناظرین نات پاک سے اس بزم کا آغاز کرتے ہیں ایک شاعر نے کہا ہے گلتو گل خار مسکرائے ہیں جب چمن میں حضور آئے ہیں چاند تاروں کو نید آئی ہے جب کبھی آپ مسکرائے ہیں آئیے اسی مسکراہت کی طرف ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں دیار مدینہ کے ان ذروں کی سیر کرتے ہیں جن ذروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا آئیے محترم عالم نظامی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ نات پاک پیش کریں محترم عالم نظامی صاحب ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین نات رسول کی اصناف شاعری میں نات رسول کی سنف بہت مشکل ترین سنف ہے اس میں قدم قدم پر خطرات کا سہل روان ہوتا ہے چھوٹی سی لگجش ایمان کو جلا کر راک کڈھر بنا دیا کرتی ہے ایسی وادی میں قدم رکھنے کی جورت وہی کرے گا جس کے پاس علم عمل اس کا سرمایہ موجود ہو با خدا دیوانہ باش با محمد ہوش یار اردو کا ایک بہت معمولی سا طالب علم ہو یہ میری خوش نصیبی ہے کہ یہ نات رسول پڑھنے کے ساتھ میرے حصے میں آئی نات پاک اتنے شیر پیش خدمت مرازہ فرمائے چند نیرات ہے چند نیرات ہے میں ہوں میری تنہائی ہے چند نیرات ہے میں ہوں میری تنہائی ہے یاد ایسے میں مدینے کی چلی آئی ہے واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھے یاد ایسے میں بہت شکریہ یہ شیر پیش کر رہا ہوں خاصور سے ملازہ فرمائے میں اسے زاز کے قابل تو نہیں ہوں پھر بھی میں اسے زاز کے قابل تو نہیں ہوں پھر بھی دل میرا جلوے آقا کا تمنہ آئی ہے دل میرا جلوے آقا کا تمنہ آئی ہے بہت اچھے بہت اچھے دل میرا جلوے آقا کا تمنہ آئی ہے چاند نیرات ہے ملازہ فرمائے ارشاد وہ میری بز میں تسور میں کچھ ایسے آئے وہ میری بز میں تسور میں کچھ ایسے آئے جیسے جنت میرے آنگل میں اتر آئی ہے جیسے جنت میرے آنگل میں اتر آئی ہے چاند نیرات ہے ملازہ فرمائے عالم نظامی صاحب کی آواز میں نات پاک سمات فرما رہے تھے عالم نظامی صاحب گنگنا رہے تھے دل نہیں چاہ رہا کہ عالم نظامی صاحب سے رخصت لی جائے لیکن سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم بخیلی ہے یہ رزاقی نہیں ہے ہماری فہرست میں اس مختصر سے اپیسوڈ کے لیے اور بھی شورہ ہیں ہم ان کو بھی سنیں گے ناظرین آئیے ہماری فہرست کے اگلے شاعر نوجوان شاعر کرلا سے تعلق رکھنے ہیں جناب شہزاد بیدل صاحب یقیناً آپ ان کو سنیں گے تو الفاظ کا معنی کا ایک نیا جہان دیکھیں گے میں محترم شہزاد بیدل صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف نائے اور اپنے کلام سے نوازیں السلام علیکم میں کچھ مطلع اور کچھ اشعار آپ سب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ایک کچھ مطلع یوں ہے کہ زخم کو راحت نہیں اور بے قراری ہائے ہائے زخم کو راحت نہیں اور بے قراری ہائے ہائے آپ اپنی کر رہا ہوں غم گساری ہائے ہائے واہ واہ کیا کہنی آپ اپنی غم گساری کر رہا ہوں آپ اپنی کر رہا ہوں غم گساری ہائے ہائے اور شیر دیکھے گا کہ مجھ کو میرے حال نے اور چند فاقوں نے کہا مجھ کو میرے حال نے اور چند فاقوں نے کہا دشمنی اچھی ہے لیکن دوستداری ہائے ہائے کیا بنے گا جب میرا پرچہ کھلے گا حشر میں کیا بنے گا جب میرا پرچہ کھلے گا حشر میں بدمزاجی بدسلو کی دنیا داری ہائے ہائے کیا کہنے صاحب مقرر کیا بنے گا جب میرا پرچہ کھلے گا حشر میں بدمزاجی بدسلو کی دنیا داری ہائے ہائے بس اسی امید میں کہ راضی ہو جائے خدا بس اسی امید میں کہ راضی ہو جائے خدا دل مسلسل کر رہا ہے آہوزاری ہائے ہائے دل مسلسل کر رہا ہے آہوزاری ہائے ہائے بہت شکریہ اور دیکھ گا کہ کب بھلا پہنچی ہے میری بندگی تکمیل تک کب بھلا پہنچی ہے میری بندگی تکمیل تک ذات میری انکساری خاکساری ہائے ہائے زات میری انکساری خواکساری ہائے ہائے اور یہ مقتے کا شعر ہے کہ خواہشوں کو اپنی بے دل دے رہا ہوں درسیے زندگی کو بھی نہیں ہے پائیداری ہائے 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 یہ تھے جناب شہزاد بیدل صاحب جو اپنے کلام سے نواز رہے تھے ان کے کلام میں بہت سی نصیحتیں تھیں بہت سا پیغام تھا جو انہوں نے اپنے کلام کے توسط سے ہم تک پہنچایا اب آئیے اس محفل کے اگلے شاعر جناب انیس نبیل صاحب نوجوان نسل کے نمائندہ شاعر میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں جناب انیس نبیل صاحب موز حضرین آج کے اس مشاعرے میں موجودہ احلات کے تناظر میں اپنے ایک نظم پیش کرنا چاہوں گا نظم کے پہلے بند میں آج کے دور میں کچھ فرقہ پرستوں کے ذریعے سے جو نعرے لگایا جا رہے ہیں اس کو پیش کیا ہے اور پھر حقانیت کے ساتھ تاریخ کی روشنی میں ان کا جواب دینے کی کوشش کی ہے نظم یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ حکومت جب سے حاصل کی ہے کچھ کمزرف لوگوں نے حکومت جب سے حاصل کی ہے کچھ کمزرف لوگوں نے بطن کو گھیر رکھا ہے فقط نفرت کے شولوں نے حکومت جب سے حاصل کی ہے کچھ کمزرف لوگوں نے بطن کو گھیر رکھا ہے فقط نفرت کے شولوں میں ہماری قوم سے شیطانی ٹولی خوب جلتی ہے نشے میں چور ہو کر ہر زبا یوں زہر اگلتی ہے کوئی کہتا ہے لوگوں دھیان دو گنتی کرو ان کی بہت بڑھنے لگی تعداد نسبندی کرو ان کی نہ چھوڑا جا ایک موقع بھی ان کو چوڑ دینے کا کوئی کہتا ہے ان سے چھین لو حق ووڑ دینے کا یہ بندے ماترم کا گیت گانا چاہیے ان کو نہیں تو سمت پاکستان جانا چاہیے ان کو ستم عورت پہ ڈھاتے ہیں شریعت ہے غلط ان کی ستم عورت پہ ڈھاتے ہیں شریعت ہے غلط ان کی ازان سے شور ہوتا ہے یہ حرکت ہے غلط ان کی ازان سے شور ہوتا ہے یہ حرکت ہے غلط ان کی یہاں اب کون امن و آشتی کی بات کرتا ہے یہاں اب کون امن و آشتی کی بات کرتا ہے کوئی سی اے کوئی انار سی کی بات کرتا ہے آئیے اب ماضی کی روشنی میں بند پیش کرتا ہوں کہ یہ جملے کس کے بارے میں کہے جاتے ہیں کچھ سوچو یہ جملے کس کے بارے میں کہے جاتے ہیں کچھ سوچو تاثب چھوڑ کر ایک بار ماضی کی طرف دیکھو ہم ہی تھے جو صدا رنگی وطن کی بزم رکھتے تھے ستمگر کی کلائی موڑنے کا عظم رکھتے تھے وطن کو عدل اور انصاف کے مفہوم سمجھائے وطن کو عدل اور انصاف کے مفہوم سمجھائے محمد ابن قاسم بن کے جب ہم سندھ میں آئے غریبوں میں صدا تقسیم کر دیتے تھے مالو ذر چلایا کرتے تھے اپنی حکومت ٹوپیاں سیکر چلایا کرتے تھے اپنی حکومت ٹوپیاں سیکر کیا یوں چاک انگریزوں کا دامن سل نہیں سکتا کیا یوں چاک انگریزوں کا دامن سل نہیں سکتا وطن کو پھر سے ٹیپو سا نگہبہ مل نہیں سکتا وہ اب بیزار جس سے کل اسی سے پیار ہوتا تھا وہ اب بیزار جس سے کل اسی سے پیار ہوتا تھا ہماری ہی ازاں سن کر وطن بیدار ہوتا تھا وہ اب بیزار جس سے کل اسی سے پیار ہوتا تھا ہماری ہی ازاں سن کر وطن بیدار ہوتا تھا ختم تخریب کے شہدہ ہمیں تعمیر آتی تھی تمہیں بس خواب ہم کو خواب کی تابیر آتی تھی تمہارے ہاتھ میں انصاف کا پرچم نہیں صاحب تمہارے کھوکلے ناروں میں کوئی دم نہیں صاحب تمہارے کھوکلے ناروں میں کوئی دم نہیں صاحب وہ ہم تھے جنہیں خدمات سے فرصت نہیں ملتی تمہیں ملکوں کی تفریحات سے فرصت نہیں ملتی تمہیں ملکوں کی تفریحات سے فرصت نہیں ملتی وطن کی خاک پر رکھتے تھے ہم اپنی جبینوں کو لہو سے سرخ تم نے کر دیا ساری زمینوں کو لہو سے سرخ تم نے کر دیا ساری زمینوں کو اور بڑی بڑی محنت سے زلفے ہند میں تارے سجائے تھے بڑی محنت سے زلفے ہند میں تارے سجائے تھے وطن والوں کو اچھے دن فقط ہم نے دکھائے تھے بڑی محنت سے زلفے ہند میں تارے سجائے تھے وطن والوں کو اچھے دن فقط ہم نے دکھائے تھے جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں جب بولنے لگے تو ہم ہی پہ برس پڑے ناظرین یہ تھے جناب انس نبیل صاحب جو اپنے کلام سے نواز رہے تھے جن کے کلام کا خلاصہ یہ تھا کہ ہم ہی نے سکھایا تھا خنجر چلانا ہم ہی نے سکھایا تھا خنجر چلانا ہمارا ہی سر تھا اڑانے کے قابل ان کے کلام میں موجودہ حالات کے سلسلے میں جو تجزیت اور جو تبصرہ تھا اور جو کاٹ تھی ان کے کلام میں وہ یقیناً قابل داد تھی انس نبیل صاحب کا کلام اس اعتبار سے انوکھا ہوتا ہے کہ ان کے کلام میں ایک الگ طرز اور ایک الگ آہنگ ملتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ وہ موضوع بھی بڑا منفرد چنتے ہیں اور ان کا زاویہ نگاہ جو ہوتا ہے وہ بہت دلکش اور دلپذیر ہوتا ہے انس نبیل صاحب کا بہت بہت شکریہ اتنی خوبصورت نظم سے نوازنے کے لیے آئیے حضرات ہم بزم کے آخری شاعر جناب تابش رامپوری صاحب کو مدعو کریں میں تابش رامپوری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہمیں نوازیں محترم تابش رامپوری صاحب بلا تمہید کے میں اپنے کلام کا آغاز کرتا ہوں اس شیر سے عید کی آمد ہے لیکن جنگ کے آثار بھی واہ عید کی آمد ہے لیکن عید کی آمد ہے لیکن جنگ کے آثار بھی چاند کو دیکھا گیا اس پار بھی اس پار بھی چاند کو دیکھا گیا اس پار بھی مچلتے پھر رہے ہیں کیوں میرے احباب دیکھو تو مچلتے پھر رہے ہیں کیوں میرے احباب دیکھو تو گوھر کیا مفت میں ہے مل گیا نایاب دیکھو تو واہ جا کہنے مچلتے پھر رہے ہیں کیوں میرے احباب دیکھو تو گوھر کیا مفت میں ہے مل گیا نایاب دیکھو تو میرے خوابوں میں آکر مچھلیاں حیران کرتی ہیں جا کہنے میرے خوابوں میں میرے خوابوں میں آکر مچھلیاں حیران کرتی ہیں ہمارے گاؤں میں کیا آگیا سہلاب دیکھو تو میرے خوابوں میں آ کر مچھلیاں حیران کرتی ہیں ہمارے گاؤں میں کیا گیا سہلاب دیکھو تو یوں تو شاعر ہیں مفقر ہیں قلمکار ہیں ہم اپنے آمال بھی دیکھو کہ اثردار ہیں اپنے آمال بھی دیکھو کہ اثردار ہیں اپنے کاندھوں پہ اٹھائیں ہیں جنازے کتنے اپنے کاندھوں پہ اٹھائیں ہیں جنازے کتنے پھر یقی موت کا ہوتا نہ سمجھدار ہیں بہت اچھا دھواں اٹھنے لگا دیکھو کہاں سے دھواں اٹھنے لگا دیکھو کہاں سے دھواں اٹھنے لگا دیکھو کہاں سے میرا دم گھٹ رہا اٹھتے دھواں سے واہ جا کہنے دھواں اٹھنے لگا دیکھو کہاں سے میرا دم گھٹ رہا اٹھتے دھواں سے مجنگ بدر میں پیدا ہوا ہوں مجنگ بدر میں پیدا ہوا ہوں دڑاتا کیا مجھے تیرو کما سے مجنگ بدر میں پیدا ہوا ہوں دڑاتا کیا مجھے تیرو کما سے چار مسئلت دیکھیں گے اگر حسن عمل کو ہم عمل کا پاسبہ کر لیں اگر حسنِ عمل کو ہم عمل کا پاس با کر لے فلق زیرِ زمین کر لے زمین کو آسمان کر لے واہ واہ کیا کہنے بہت امدشیر ہے اگر حسنِ عمل کو ہم عمل کا پاس با کر لی فلق زیرِ زمین کر لے زمین کو آسمان کر لے آج بھی ہو جو براہیم سا ایمہ پیدا آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستان پیدا وطن کے واسطے مڑ کر رقم ایک داستہ کر لے ایک چھوٹی سی غزل غزل کا مطلب ہے حالِ دل ہم ان کو سنائیں بلکل نہیں واہ چاہا کہنے حالِ دل ہم ان کو سنائیں بلکل نہیں بھینس کے آگے بین بجائیں بلکل نہیں حالِ دل ہم ان کو سنائیں بلکل نہیں بھینس کے آگے بین بجائیں بلکل نہیں خوابوں کی تعبیر بتایا کرتا ہے خوابوں کی تعبیر بتایا کرتا ہے خوابوں کی تعبیر بتایا کرتا ہے اس ڈھونگی کو ہاتھ دکھائیں کیا کہنے صاحب بلکل نہیں ہم نے دیکھا لہریں آتی جاتی ہیں لیتوں کا پھر محل بنائیں بلکل نہیں غیروں کی دیوار اٹھایا کرتے ہیں غیروں کی دیوار اٹھایا کرتے ہیں اپنے گھر میں آگ لگائے بلکل نہیں لاشوں کے امبار لگے ہیں بستی میں ایسے میں ہم جشن منائے بلکل نہیں بہت اچھا لاشوں کے امبار لگے ہیں بستی میں ایسے میں ہم جشن منائے بلکل نہیں تابج جو خاموش ہمیسہ رہتے ہیں تابج جو خاموش ہمیسہ رہتے ہیں تابج جو خاموش ہمیسہ رہتے ہیں کم ظرفو کوش یہ سنائے بلکل نہیں آخری چار مسئل سے ویدار لینا چاہتا ہوں بے درد زمانے کو حیاء تک نہیں آتی بے درد زمانے کو حیاء تک نہیں آتی بے بس کوئی چیخے تو صدا تک نہیں آتی تابج تجھے فنکار تو کہتا ہے زمانہ تابج تجھے فنکار تو کہتا ہے زمانہ تابش تجھے فنکار تو کہتا ہے زمانہ اس فن سے مگر ماں کی دوا تک نہیں آگا ناظرین ہم سن رہے تھے جناب تابش رامپوری صاحب کو جو ستاروں کے درمیان کے مصنف ہیں ان کا شہری مجموعہ ہے ستاروں کے درمیان یقیناً ان کے ساتھ مشاعرہ پڑھنا وہ مشاعرہ ایک حوالہ بن جاتا ہے بہت بہت شکریہ ناظرین وقت کی کمی ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ مشاعرے کو مزید آگے بڑھائیں انشاءاللہ ملنگے اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی